بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں اپنے ٹکڑوں کو چولے کے اندر ڈال کر سکھاتی ہوں اس لئے کہ کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں پھر وہ ضائع کرنے پڑتے ہیں اس سے گناہ ملتا ہے اور جب میرے پاس ٹھیپے ہوتے ہیں تو میں اپنے چولے کی ٹرے میں جمع کر لیتی ہوں پھر اس سے نکال لیتی ہوں اور اب میں کرتی ہوں چولے کی صفائی چولہ بہت زیادہ چکنا ہوا تھا تو اچھے سے میں نے اس کی صفائی کیا ہے بہت زیادہ اور جو لکیرے تھی اس میں کچھرا تھا وہ میں نے برش سے صاف کیا ہے اور میں نے آج بالکل دوبارہ ساری دیوارے صاف کیا ہے اور پوری مکمل شیلف کو صاف کیا ہے سرف ڈال کر صفائی میری ہو چکی ہے چولے کی ٹرے کو بھی دھو کر میں نے دوبارہ سے لگایا ہے میرے شوہر کا پیر جل گیا اور اب پتہ نہیں ہے کتنے دن کے بعد اب وہ کام پر جائیں گے ابھی تو آرام کرنا ہے ان کو دوائی وغیرہ لگانی ہے اور کھانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنانا ہے قدو چینے کی دال تو یہاں پر میں دال لالتی میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ساف سے دھو لیا ہے اس لئے کہ ہم نے بعد میں اس کا کوئی پانی نہیں پھیکنا darہ نے اتنا ہی پانی رکھنا ہے جس میں یہ زوف ہو جائیں آہ سوک ہوجائے تو ہم اتنا ہی پانی رکھیںگے زیادہ اس کو گلانا نہیں ہے زیادہ پانی نہیں اور ہم نے اس کا پانی ضائع بھی نہیں کرنا اب میں جو لائن کر لیتی ہوں اب اس کو ہم ربانے تک ویٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم کر لیتے ہیں جننے کی دال اور چیک اوہ یہ کیا ہوا میں نے تو رکھی تھی چینی کی ڈال اور یہ قدو کی طرح سے آگئے وہ تحرانگی کی بات ہے آج تو میں ساتھ کوئی جادو ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہو بہن بھائیو یہ میں نے چینی کی ڈال رکھی تھی اور قدو آگئے یہاں پر ارے بھائی آپ لوگ بھی حران رہ گئے ہوں گے یہ کیا ہو گیا لیکن یہ کچھ نہیں ہوا یہ میں نے مزاگ کیا یہ دیکھیں ایک طرف قدو رکھے ہیں میں نے دوسری طرف چینی کی ڈال میں نے کہا کوئی بات نہیں تھوڑا سا ہسار لیتی ہوں تو اس کو بھی ہم نے اسی رکھنا ہے قدو کو کم پانی میں اس کو اس میں سوک کرنا ہے پیارے بہن بھائیو ہمارے سوسپین جڑوا ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ پرینک کر لیا ہے غلط فہمی ہوگی آپ کو قدو چینی کی دار میری بوائل ہو گئی ہے اور جب پانی آتا تو پھر میں بناوں گی برطن دھو کر کھانا آج میں نے بلی کے لئے کافی دن میں گردنیں منگا کر ڈالی ہیں وہ کمزور ہو گئی تھی اللہ جانتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں روزانہ ان کو گوشت ڈالتی دودھ بھی میں اپنے بچوں کے حصے میں سے ڈالتی ہوں اللہ تعالی میری بلیوں کے نصیب کا رزق عطا کرے تاکہ میں ان کو بھوکا نہ رکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا صبح سے بلکل بھی پانی نہیں تھا شام کے پانچ بچ چکے ہیں اب ہمارا پانی آیا ہے تو اب میں نے پانی کی بہت لے بھرنی ہیں اور برطن دھونے ہیں اب میں نے سابن سے سو لیا ہے پانی پسے نکال لیا ہے برطن دھونے ہیں اور جن بھنڈھائیوں کے نل کے ٹوٹے ہیں ٹوٹے ہیں ٹوٹے ہیں ٹوٹے ہوئی ہیں ان لوگوں کو چاہیے پانی زیاں نہ کریں آپ نل کا لگوائیں پانی کو بند کرنے کا انتظام کریں پانی کو ضائع کرنا بہت گناہ ہے حساب دینا پڑتا ہے پانی کی بوتل بھر لیے اور فرش دھو لیا ہے کام سے فارغ ہو گئی اور اب کھانا بنا لیتی ہوں پیاز کٹ لیا ہے دال اور قدو تیار ہیں اب ہم چولا جلا لیتے ہیں اور گھی ڈالتے ہیں ہانڈی میں گھی میں نے ڈال لیا اب اس کو اچھے سے گرم کرتے ہیں جب تک تیز گرم نہیں ہو جاتا تب تک ہم پیاز نہیں ڈالیں گے اس لئے کہ وہ پیاز پھر گھلتی نہیں ہے نرم رہتی ہیں اب پیاز ڈال کر فرائی کرتی ہوں اور فرائی ہونے تک آپ کو ٹوٹکا بتا دیتی ہوں جن بہن بھائیوں کو بخار ہوتا ہے یا ٹائ فیڈ ہوتی ہے یا جو بھی مسئلے ہوتے ہیں بخار کے تو آپ تکمل انگا لیں اور اس کو رات کو نیم گرم دودھ میں حل کریں اور اس کو بھی گونا نہیں ہے صرف ایسے ہی پینا ہے استہ رام رام سے تقریباً آپ ایک دو ہفتہ کریں تو آپ کو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اب لیسنہ درک کے پیسٹ کو ہم فرائی کر لیتے ہیں پیاز کے ساتھ اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم مسئلے ڈال دیں گے اب ڈال دیتی ہوں ٹیماتر ہری مرچیں لال مرچیں سابت مرچیں کٹیوی مرچیں کالی مرچیں دھنیا کلونجی حلدی پانی ڈال دیتا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور اچھے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں اب دو چھٹکے اچوائن ڈال دوں گی درد وغیرہ کے لیے اچوائن کے فائدے ہوتے ہیں اب نمک ڈال دیتی ہوں اور سابت لال مرچیں مسالے کو اچھے طرح بھونیں گے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اور اس میں ہم گھونٹ گھونٹ کر کے پانی ڈال دے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے جب تک پیاس بلکل ہے بلکل اس طرح جس طرح ملائی ہوتی ہے اور بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا مسالہ میں چاہیے مسالہ میرا بھون چکا ہے اور اب میں ڈال دیتی ہے قدو اور میں قدو کو بلکل سوفٹ اور فرائی کر لوں گی مجھے بلکل بھی پیسز میں نہیں چاہیے ہم لوگ گریوی کی طرح اس قدو کو کھاتے ہیں ہمیں وہی پساند ہے اچھے طرح اس کو چمچ سے میش کر لوں گی قدو میں نے تھوڑے سے کچھے رکھتے تھے تاکہ ہانڈی کے اندر اچھے طرح بھونوں گی مسالے میں تو پک جائیں گے اب میں اچھے سے تھا ان کو فرائی کر لیتی ہوں اور ڈوئی کی مدد سے ان کو اچھے طرح رگھڑ دیتی ہوں اور اب میں پانی ڈال دیتی ہوں تھوڑی دیر پانی ڈال کے اب میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن لگا دیتی ہوں دس منٹ پانچ منٹ کے لیے تو ہمارے اور اچھے سے گل جائیں گے ڈھکن لگا دیا میں نے اب چیک کرتے ہیں ہمارے قدو تیار ہیں اور اب اس میں شامل کر دوں گے میں دال دال میری بلکل گھلی ہوئی تھی تھوڑا ہی ٹائم لگے گئے اس میں فرائی کرنے میں تو ہم اب دال کو ڈال کے فرائی کرتے ہیں تھوڑی دیر ہم دال کو فرائی کریں گے تاکہ اچھے سے اس میں نمک مکس ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے دال کو دو تین منٹ کے بعد کھول کر دیکھیں گے اور اب ہم ڈالیں گے ہری مرچے ہری مرچے ڈال کر پھر تھوڑی دیر دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اب ہم نے پھر دوبارہ ہرا دنیا ڈالنا ہے تیار ہے ہماری دال دنیا ڈال دیں گے گرم مسالہ پیسا ہوا ڈال دیں گے اور اب ہم رکھ دیں گے ہلا کر دم پر دال ہماری تیار ہے اب ہم آپ کو اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی میری مزے دار قدو چنے کی ڈال تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی میری ریسیپی پسندہ ہی ہوگی اس طرح آپ قدو چنے کی ڈال بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے دار اور ٹیسٹی بنتی ہے اور جس میرے بھائی نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں اور جن لوگوں نے کر دیا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ اور سب کا قدو چنے ڈال بنانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا میرا یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا پسند آیا کی نہیں آیا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اب آپ لوگوں کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی ہر دل مراد پوری ہو جن گھروں میں بیمار ہیں وہ شفا ہو اور جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے بے اولادوں کو اور جن کی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور جن بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے دے سب کے حالات اچھے ہوں اللہ تعالیٰ غربت سے نجات دے اور پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے تھوڑی دیر ضرور لگتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اب میں اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین رب العالمین